آرمی چیف صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اور بہت ہی احترام کے ساتھ اسلام علیکم میرا نام وکار زکاہ ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت میں سلیکون ویلی میں ہوں اور یہاں جس بھی انویسٹر سے بات ہوتی ہے کہ پاکستان ہب ہے فری لانسرز کا پاکستان میں بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ ہے آپ انویسمنٹ کریں یہاں پہ ہر کوئی کہتا ہے نہیں بھئی آج کل تو نہیں اور جس قسم کا یہاں سرکس لگاو ہے اس میں تو بالکل بھی نہیں پاکستان میں ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ آرمی چیف صاحب جو پولیڈیشنز نے سرکس لگایا ہوا ہے جو کومیڈی شو چلا رہے ہیں اس سے ہمیں نجات دلا دیجئے میں جانتا ہوں مارشلہ نہیں اور میں خود کہتا ہوں جہموریت زندہ باد لیکن اس وقت جو حالات چلے ہوئے ہیں اس میں ایمرجنسی نہیں مارشلہ نہیں تو کوئی نہ کوئی آئین میں کوئی بھی ایسے قانونی ماہر سے بات کر کے آرمی کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی حکومت کو سنبھالنا ہے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر تک مجھے لگتا ہے پاکستانی آرمی کو آ جانا چاہیے کسی نہ کسی انداز میں بھی کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا پاکستان میں فورن انویسمنٹ تو گئی پاکستان کا امیج بھی برباد ہوتا جا رہا ہے کیونکہ شخصیت پرستش میں آ کر یہ جو پولٹیکل بھگوان بنوائے ہیں سب نے اپنے ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں جو یہ بولتے ہیں اسی قسم کا ناریل پھوڑتے ہیں اور ہر قسم کی الٹی حرکت شروع کر دیتے ہیں فوج کے بارے میں بھی الٹی الٹی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اس وقت ملک دشمن اتنا خوش ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے جی آرمی سب کچھ کراتی ہے پولٹیشنز کا گھڑ بڑے ساری یاد رکھیں فوج کا کوئی بھی سربراہ جب جب حکومت میں آیا ہے پاکستان میں فورن انویسمنٹ آئی ہے زیا صاحب کا دور اٹھا لیں عیوب صاحب کا دور اٹھا لیں آپ مشرف صاحب کا دور اٹھا لیں مشرف صاحب کے دور میں سٹاک مارکٹ کے حالات دیکھیں جو فورن انویسٹر تھا وہ کہتا ہے ہاں یا اب کوئی صحیح بندہ بیٹھا ہوا ہے کوئی ایسا بندہ جو اس پروسس سے گزر ہے جہاں پر پوری عوام ہی ایک حجوم بنی بھی ہے بھاگ رہی ہے یہاں سے وہاں الٹی پھلٹی حرکتیں کر رہی ہیں وہاں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس میں ڈسپلن ہے اس کا کوئی سربراہ اگر ملک کو چلا رہا ہے ہاں اب ہم ادبار کرتے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ بھی دیتے ہیں مشرف صاحب کا اگر آپ کو یاد ہو تو جاب آپرچنیٹیز کتنی تھی یہ جو میڈیا سارا نظر آتا ہے چھوٹی سی اگزیمپل دے رہا ہوں یہ سب کچھ مشرف صاحب کے وجہ سے ہوا ہے میڈیا میں کیمرمن سے لے کے ہوس سے لے کر جتنے لوگ آج اتنے پیسے بنا رہے ہیں یہ سب کچھ مشرف صاحب نے شروع کیا کراچی میں جو مصطفیٰ کمال صاحب کو فنڈ ملے اور اتنا سب کچھ کراچی نے ترقی کیا مشرف صاحب کے دور میں ہوا جب بھی کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ کا بندہ اب آپ خود سوچئے نا آرمی میں کوئی غریب کا بچہ بھی جاتا ہے تو ڈسپلن میں رہ کے ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ایک پولیٹیشن بننے کے لیے آپ کو پیسے لگانا پڑتا ہے اس لیے عام بچہ تو آئی نہیں سکتا نہ ہی یہ لوگ عام کسی انسان کی درد کو سمجھ سکتے ہیں ایک پیمنٹ گیٹوے نہیں ہے پاکستان میں فری لانسر جو ہے وہ پیسے نہیں لے سکتا اپنے یہاں پر بینک میں اکاؤنٹ اس کا کھلتا نہیں ہے اور یہ سارا چکر سٹریٹ بینک کا ایف آئی اے ایف بی آر کا نہیں ہے یہ ان پولیٹیشن کی غلط پولیسیز کا ہے پاکستان میں پولیسی میکنگ کا فقدان ہے اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ان پولیٹیشن سے کیا ایکسپٹ کریں جن کو اس چیز کی اہمیت کا نہیں پتا کہ فری لانسر کتنا پیسہ لاسکتا ہے یہ اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کرنا جاتے میں ریکویسٹ کروں گا میں کسی پولیٹیشن پہ ادوار نہیں کرتا سر آپ پلیس آرمی کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں آئے ورنہ پاکستان بہت بربادی کی طرف جارہا اور جو لوگ بھی آرمی کے اگنس بات کرتے ہیں ٹرینڈ چلاتے ہیں کوئی بھی بات کرتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو انجانے میں برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے آپ ایک منٹ کے لیے اپنے فیوریٹ پولیٹیشن کو بھول جائیں اور صرف سوچیں کیا ہمیں فوج کے بارے میں یہ بات کرنی چاہیے کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ آج تک ان پولیٹیشن نے ہمیں کیا دیا ہے کوئی ہمارے لیے ایسا کام کیا ہے جس سے ہمارا فائدہ ہوا ہو اس وقت ہمیں نئے پولیٹیشن کی ضرورت ہے نئی پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے اور اس کی اسکوٹنی آرمی کو کرنی چاہیے یہ جب تک نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے تو آرمی چیف صاحب میری ریکویسٹ ہے پلیز میرے عزیز ہم وطنوں میں چاہیے